الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد عقیدہ کے دروس کا آن لائن سلسلہ اس میں آج انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ نظر اور منت میں شرک کی کیا صورت ہے پہلے آئیے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نظر یا منت کیا ہے پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس میں شرک کی کیا صورت ہے نظر اور منت یہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بندے پر فرض نہیں کی ہے وہ اپنے اختیار سے اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے اس کو کہتے ہیں منت ماننا کوئی آدمی یہ منت مان لے کہ میں اللہ کی خاطر اس ہفتے میں ایک دن سوم رکھوں گا یا اللہ کی خاطر میں دو رکاتیں پڑھوں گا یا اللہ کی خاطر اتنا صدقہ کروں گا اپنے اوپر لازم کر لے منت مان لے نظر مان لے کہ مجھے ایسا کرنا ہی کرنا ہے تو اپنے اوپر فرض کرنے کی وجہ سے یہ فرض ہو جاتا اسی کو کہتے ہیں نظر ماننا یا منت ماننا اور چنانچہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 26 میں سورہ مریم آیت نمبر 26 میں اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا انی نظرت لرحمانی سوما میں نے نظر مانی ہے منت مانی ہے اللہ کی خاطر سوم رکھنے کی تو یہاں منت مانی پہلے سے جبکہ یہ چیز ان کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کی تھی تو یہ ہے منت تو ایک منت ہوتی ہے یوں ہی آدمی منت مان لے کسی شرط پر اسے معلق نہ کرے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شرط لگا دے کہ اگر میرا بیمار اچھا ہو گیا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا اسے نظر معلق کہتے ہیں یا مشروطہ منت بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں ایسی منت جو کسی شرط کی بنیاد پر ہو بہرحال اگر کوئی شخص اس طرح کی منت مانتا ہے تو یہ ایک عبادت ہے نظر ماننا عبادت ہے اور ہر عبادت کے سلسلے میں ہم یہ اصول جانتے ہیں کہ عبادت اللہ ہی کی خاطر ہونا چاہیے غیر اللہ کے لیے کوئی بھی عبادت کرنا یہ شرک ہے اور شرک اللہ کے یہاں توبہ کے بغیر ناقابل معافی ہے توبہ کے ذریعے سے شرک اور تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو نظر بھی انہی میں سے ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے جو نظر کو پوری کرتے ہیں اگر نظر مان لیا ہے تو اس کے ایمان کا اس کی صداقت کا اس کے سچائی کا تقاضی یہ ہے کہ اسے پورا کرے چنانچہ سورہ دہر میں یا سورہ انسان دو نام ہے سورت کے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرمایا یوفونا بالنظر ویخافونا یوما کہ اہل ایمان یہ وہ لوگ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور انہیں اس دن کا خوف ہوتا ہے جس دن کی مصیبت بہت عام ہوگی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظر کو پوری کرنے کا حکم دیا ہے سورہ حج کی آیت نمبر انتیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سُمَّ الْيَقْضُوا تَفَسَهُمْ وَلْيُوْفُوا نُزُورَهُمْ چاہیے کہ حج میں جب آئے تو وہ اپنی نظروں کو پوری کریں جو منت مان رکھی ہے مکہ میں پہنچ کر کے کرنے کی مکہ سے متعلق جو منتیں ہیں ان منتوں کو پوری کریں تو منت جو اللہ کی خاطر ہو وہ اطاعت ہے وہ عبادت ہے لیکن منت اصلاً مکروح ہے ناپسندیدہ ہے اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے چنانچہ صحیح مسلم میں تین ہزار چھانوے نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لَا تَنزِرُوا فَإِنَّ النَّذَرَ لَا يُغْنِ مِنَ الْقَدْرِ شَيْئَا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ منت مت مانا کرو کیونکہ منت یہ تقدیر کو ٹال نہیں سکتی جو مقدر میں ہے وہی ہوگا تمہارے منت ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس لئے منت مت مانا کرو اور منت سے صرف بخیل کا مال نکلتا ہے آئیے اب یہ سمجھتے ہیں کہ منت ماننا مکروح کیوں ہے منت سے بخیل کا مال نکلتا ہے اس کا کیا مفہوم ہے منت ماننا مکروح اس لئے ہے چاہے منت معلق ہو کسی شرط پر ہو یا شرط کے بغیر ہو دونوں منت مکروح ہیں اس لئے کہ اصلا ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ کی عبادت ویسے کرنی چاہیے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے جن چیزوں کو ہمیں لازم کیا ہے وہ لازم سمجھ کر اختیار کریں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق اختیار کے ساتھ وہ عبادتیں کریں لیکن جو چیز اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا ہے لازم نہیں کیا ہے اس کو جب ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اس آسانی کو ہم مشقت میں تبدیل کر لیتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ ایک چیز جس میں آپ آزاد تھے ایک چیز جس میں آپ با اختیار تھے آپ نے اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو اپنے طور پر ختم کر لیا لیکن اللہ نے اس میں آپ کو اختیار دے رکھا تھا تو لہٰذا یہ منت ماننا جو کسی شرط کے بغیر ہو ہم اللہ کے مندے ہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اللہ تعالی کی تعلیم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کے شریعت کے مطابق کرنا چاہئے اور اگر منت معلق ہو یعنی اگر اے اللہ اگر تو میرے بیمار کو اچھا کر دے گا تو میں یہ کام کروں گا یہ عبادت کروں گا دو رکاتیں پڑھوں گا اتنا صدقہ کروں گا اتنے سوم رکھوں گا یہ معلق ہے تو یہ اس کی کراہت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں اس کے بندے ہیں اس لئے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے جائیں اور اللہ تعالی سے خیر کی توقع رکھتے جائیں نہ یہ کہ ہم اللہ سے شرط لگائیں کہ اللہ تو میرا فلاں کام کرے گا تو میں تیری عبادت کروں گا تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے اور یہ بخیلی کی نشانی یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص جو یوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا منت ماننے کے بعد خرچ کرتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے اللہ کی دی ہوئی صحت ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ان چیزوں کا استعمال ہو اللہ تبارک و تعالی نے اگر مال دیا ہے تو اس شکرانے میں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم شرط لگائیں کہ ہمارا فلاں کام ہوگا تب ہم یہ خرچ کریں گے تو اس لحاظ سے منت یہ ناپسندیدہ ہے مکروح ہے اللہ کے نبی نے روکا ہے اور کہا ہے اس سے تقدیر پر کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا تمہارے منت ماننے سے کچھ نہیں ہوتا البتہ اگر تم نے منت مان لیا ہے تو پھر تمہیں وہ منت پوری کرنی ہوگی یہ تمہارے اوپر لازم ہو جائے گا یہ تمہارے لیے ضروری ہو جائے گا آدھا کرنا بہرحال یہ عبادت ہے اور اگر اطاعت ہو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی منت مانے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرے گا تو اسے اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور جو اس بات کی منت مانے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے گا تو ہرگز اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو اگر کوئی منت ایسی ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو تو اس منت کو فوراں چھوڑ دینا چاہیے اور اس کے بدلے کفارہ آدھا کرنا چاہیے وہی کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے برحال یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ نظر ماننا ایک عبادت ہے اور عبادت ہماری تمام عبادتوں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ کے سوا اگر کسی اور کے لیے کسی مخلوق کے لیے اپنے جیسے مخلوق کے لیے یا اپنے سے کم تر مخلوق کے لیے چاہے انسانوں کے لیے چاہے زندہ کے لیے چاہے مردہ کے لیے چاہے جانوروں کے نام پر اور چاہے تازیہ کے نام پر اور چاہے مورتیوں کے نام پر اور چاہے بھوت پریت اور جنات کے نام پر کسی کے نام پر بھی جو منت مانا جائے وہ سب کے سب شرک ہے اور وہ سب سے توبہ کرنا ضروری ہے اس کو چھوڑ کر کے اگر منت ماننا ہے تو اللہ ہی کے نام کی منت ماننا چاہیے اس پر تمام اہل علم جو معتبر ہیں اس پر متفق ہیں کہ اس طرح کی منت ماننا حرام اور باطل ہے اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی منت مانے گا تو وہ شرک میں گرفتار ہو جائے گا جس سے توبہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے تو جس طرح سے منت کا معاملہ ہے یہی معاملہ زکاة اور ہدایہ اور صدقات کا بھی ہے کہ یہ سب بھی عبادتیں ہیں مالی عبادتیں ہیں یہ سب صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے اگر کوئی شخص یہ عبادتیں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرے گا تو گویا شرک میں مبتلہ ہو جائے گا کوئی آدمی اگر کسی قبر کے لیے یا کسی مورتی کے لیے یا کسی اسطحان کے لیے یا کسی تازیہ کے لیے یا کسی بھوت پریت کے لیے یا کسی جنات کے لیے یا کسی پہاڑ کے لیے یا کسی غار کے لیے اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی اگر وہ شخص کچھ مال نکالنے کے لیے نیت کرتا ہے اور ان کے لیے کسی میت سے یا کسی فرشتے یا جنات کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ ان کے میں قریب ہو جاؤں ان کے نزدیک ہو جاؤں ان کی برکت مجھے مل جائے ان کی رضا مجھے مل جائے اللہ کے سوا کوئی ہو تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب کے سب شرک میں آئے گا جس سے توبہ کرنا ضروری ہے بہت سارے لوگ جو قبروں کے لیے منت مانتے ہیں تازیہ کے لیے منت مانتے ہیں مورتیوں کے لیے منت مانتے ہیں جنات اور گھت پرید کے لیے منت مانتے ہیں اس طرح کی ساری منتیں حرام ہیں شرکیاں ہیں جن کو ہرگز نہیں پورا کرنا چاہیے اور اگر منت ماننا ہی ہے تو اللہ کے لیے ماننا چاہیے ورنہ منت مانے بغیر اگر کوئی آپ کے گھر میں بیمار ہو جائے اور کوئی مشکل ہے منت مانے بغیر اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہیں غریبوں کے ساتھ جو ہے غریبوں پر خرچ کرتے رہیں اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالی آپ کی مسئبتوں کو ٹال دے گا یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ میرا کام ہے بندگی کرنا اور اللہ تبارک و تعالی میرا مالک ہے اور رب ہے وہ میری مسئبتوں کو ٹالنے والا ہے وہ میری مسئبتوں کو ٹال لے گا یہ ایک صاحب ایمان کا طریقہ ہونا چاہیے اسی طرح سے ہم یہ بھی لیتے ہیں شرک کی بعض صورتیں سیام میں بھی شرک ہو سکتا ہے حج میں بھی شرک ہو سکتا ہے اور تواف میں بھی شرک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں عبادتیں ہیں اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی خاطر ادا کی جائیں اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازی کرنے کے لیے سوم رکھے روزہ رکھے تو یہ بھی شرک میں امتلا ہو جائے گا اگر کسی بزرگ کے لیے کسی مردہ کے لیے کسی ولی کے لیے کسی مخلوق کے لیے کسی مورتی کے لیے کسی جنات اور بھوت پریت کے لیے کسی فرشتے کے لیے اگر کوئی شخص کسی نبی اور ولی کے لیے اگر کوئی شخص سوم رکھتا ہے یا ایسی طرح سے ان کے لیے حج کرتا ہے ان کی قبر کے پاس جا کر کے چھوٹا حج یا بڑا حج کرتا ہے کیسا بھی حج کرے کوئی بھی نام دے اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو یہ جان لے کی حج عبادت ہے سوم عبادت ہے جب اسے غیر اللہ کے لیے کیا جائے گا تو شرک ہو جائے گا جس سے توبہ کرنا ضروری ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا توحید کو اختیار نہیں کیا تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ایسے ہی معاملہ تواف کا ہے تواف بھی ایک جسمانی عبادت ہے جو اللہ کے سوا اللہ کے گھر کے سوا اور کسی جگہ کے لیے تواف کرنا درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلْيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لوگوں کو اس پرانے گھر کعبہ مشرفہ کا تواف کرنا چاہیے تو تواف کے لیے اللہ تعالیٰ نے کعبہ بنایا ہے کعبہ کے علاوہ کسی قبر کا تواف کرنا کسی مورتی کا تواف کرنا اور کسی اور اسطحان کا تواف کرنا یہ شرک میں سے ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے چاہے وہ نبی کی قبر ہو چاہے وہ ولی کی قبر ہو چاہے کوئی متعین مکان ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو اللہ کے سوا اللہ کے گھر کعبہ مشرفہ کے سوا کعبہ مکرمہ کے سوا کعبہ متحرہ کے سوا جو مکہ میں ہے محجد حرام کے پاس ہے کعبہ اس کعبہ کے سوا جس جگہ کا بھی تواف کیا جائے وہ شرک قرار پائے گا اور شرک پر اگر کوئی شخص مر گیا توبہ کے بغیر تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور اگر شرک سے توبہ کر لیا توحید کو اپنا لیا تو اپنے ایمان اور توحید کی بنا پر انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا ایک نہ ایک دن اگر اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں کچھ دیر کیلئے جائے تو بھی اپنی ایمان اور توحید کی بنا پر جنت میں ضرور جائے گا تو برحال بتانا یہ ہے کہ صوم حج تواف نظر یہ سب عبادت کی صورتیں ہیں اس کے علاوہ جو بھی عبادات ہیں چاہے وہ توقل ہو چاہے وہ تبرک ہو چاہے وہ انتہائی قسم کی تعظیم ہو چاہے خضو ہو چاہے تلاوت قرآن ہو ذکر ہو ازان ہو توبہ استغفار ہو انعابت و رجوع ہو یہ سب کے سب جو عبادات ہیں یہ سب اللہ رب العالمین کا حق ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو یہ عبادات دینا ان کی طرف پھیرنا ان کی خاطر کرنا یہ سب شرک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور مکمل توحید پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا و سلم